بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں پیزا کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو آج بنانا بتاؤں گی اوون میں بھی اور پین میں بھی آج آپ کو بنا کے دکھاؤں گی چلے آئے آپ پیزا کی پہلے ڈو تیار کر دیں یہ میں نے سا سو گرام ایسٹ لیا تھا 1.5 ٹیبل سپون ایسٹ ہے 1.5 ٹی سپون چینی کے ایڈ کی ہے میں نے ان دونوں کو پانی ایک کب پانی ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے پانچ سے دس منٹ کے لئے رکھ دیں کہ ایسٹ تھوڑا سا پھول جائے اب میں نے اس میں دو ٹیبل سپون بار کے دہیں کے ایڈ کی ہے دہیں کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں اور دو ٹی سپون بار کے میں نے نمک ایڈ کیا اور دو ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اب میں نے اس میں میدے کو ایڈ کرنے لگی ہوں یہ سا سو گرام میدہ تھا تقریباً تین کپ بنتے ہیں ان کو اب آپ نے نیم گرم پانی ڈال کے تو گوندنا ہے آٹے کی طرح اس کو اچھی طرح آپ نے گوند لینا ہے آٹے جیسے روٹیوں کا آٹا گوندتے ہیں اس سے تھوڑا سا نرم رکھنا ہے پھر اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے کہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائے آٹا اگر آپ نے اس سے جلدی اس کو رائز کرنا ہے تو اس کو تیس سیکنڈ کے لئے میکرو میں تھوڑا گرم کریں تو یہ ایک گھنٹے میں بھی آٹا آپ کا تیار ہو جائے گا یہ پیزا سوس ہے یہ ساری سبزیاں میں نے کار لی ہیں تماتر ہے شملا مرچ ہے زیتون ہے زکینے کالی توری اردو میں بولتے ہیں اس کو یہ موزارلہ چیز ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں ہمارے آٹا کتنا اچھی طرح رائز ہو گیا وہ کتنا پھول ہے آپ دیکھ لیں اب آپ نے جس سائز کا پیزا بنانا ہے چھوٹا بنانا ہے بڑا بنانا ہے اتنا آپ نے اس کا پیڑا بنانا لیں میرے یہ تقریباً چار پیزے بن گئے تھے موسیقی موسیقی اسی طرح آپ سارے پہلے پیڑے بنا کے تو رکھ دیں اب بھی اس کو اچھی طرح اپنے بیل لیں تھوڑا سا اس کو بیل لیں اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو اوپر سے ایسے انگلیوں کے ساتھ پریس کریں درمیان میں سے تھوڑا سا پتلا اور کنارے تھوڑے اس کے موٹے رکھنے ہیں اب میں اس کو روٹی کو میں نے پیکنگ ٹری میں رکھ دیا اور اوون کو آپ نے دو سو اسی ڈگری پہ دونوں گریل چلا کے اچھی طرح پہلے اس کو گرم کار لیں جتنا اوون آپ کا اچھا گرم ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا پیزا بنے گا اگر اوون گرم اچھی طرح نہ ہو تو پیزے کی نیچے والی روٹی جو انسی ہے وہ سخت رہ جاتی ہے وہ پھر ٹھیک نہیں اوون پیزا بیک ہوتا آپ کا یہ میں نے موزرلہ چیزیں اوپر لگائی ہے آپ کو اگر زیادہ پسند ہے تو زیادہ لگا لیں اگر کم پسند ہے تو کم لگا لیں یہ میں نے پہلا پیزا بس زکینے اور علیوے لگائے تھے اب اس کو آپ اوون میں رکھ دیں پیزے کی پندرہ منٹ میں آپ کا اوون پیزا تیار ہو جائے گا دیکھیں کتنی پیاری لکھ آئی ہے پیزے کی اب میں اس کو اوون سے نکالنے لگی ہوں دیکھیں کتنا پیار ہے ہمارا پیزا دوسرا پیزا تیار کرنے لگی ہوں پہلے پیزے کی طرح اس میں اوپر سوس لگا لیں پیزا سوس یہ میں چکن والا پیزا بنانے لگی ہوں یہ میں چکن کو چکن تکا مسالہ لگا کے تھوڑی سی دہیں لگا کے تو اس کو تیار کیا تھا تیار کرنے کے بعد میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا تھے اگر آپ نے اوپر پیاز لگانا ہے وہ لگا لیں مائز لگانی ہے وہ لگا لیں جون جون سی آپ کو چیزیں پسند ہیں وہ لگا لیں میرے پاس دو کلر کی شملہ مرچتی میں نے وہ لگا لیا ہے ساٹھ ٹوماتر لگا لیے چکن لگایا ہے علیوے لگایا ہے زکینے لگائی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا پیزا تیار ہو گیا اب آپ کو میں پین میں پیزا تیار کرنا بتاتی ہوں یہ دیکھیں پین میں پیزا بنانے کے لیے میں نے اس کی دو تیار کیا ہے روٹی بنائی ہے اس کی اور اس کو پین میں آپ نے راکھ دینا ہے تقریباً دا سمنٹ اس کے بعد آپ نے اس کو چولے کے اوپر رکھنا ہے دیکھیں اچھی آتھوں سے اچھی طرح اس کو پھلا لیں پین میں پیزا بنانے کے لیے میں نے پہلے زکینے جونسی تھی وہ میں نے تھوڑی سی گریل کر لی تھی کیونکہ اس کی لکھ اچھی آ جائے اوپر سے اوون میں تو اوپر سے گریل ہو جاتی ہے ہودی تو پین میں بنانے کے لیے اگر آپ اس طرح تھوڑا سا گریل کر لیں اگر آپ کے پاس یہ پین نہیں ہے گریل والا تو آپ تبھی پہ بھی کر لیں دیکھیں ہماری ایک طرف سے گریل ہو گئی ہے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں اب آپ اپنے پین کو چولے کے اوپر رکھتے ہیں دیکھیں فلیم کتنی لو ہے آپ نے اتنی لو فلیم پہ ہی پیزا پکانا ہے پین میں اور اوپر کور رکھنا ہے لازمی تقریباً دس منٹ کے بعد اب آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر لی ہے ایک دفعہ آپ اس کو چیک کر لیں دیچے سے یہ اتنا پکنا چاہیے ایک سائیڈ سے اب آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر لی ہے تو اوپر آپ نے اسی طرح پیزا سوس اور چیز لگا دینی ہے ساری سبزیاں لگا دینی ہے جون جون سی آپ کو بساند ہے تو اس کو کور کر کے آپ نے رکھ دینا یہ بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں آپ کا پیزا تیار ہو جائے گا اور بلکل اوون کی طرح بنے گا یہ نہیں کہ یہ پین میں بنے اور وہ پیزے اوون میں بنے ہیں تو ان میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکل ایک جیسے بنے تھے آپ جس پین میں بنائے یا پتیلے میں بنائے کسی بھی چیز میں بنائے تو وہ تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے پتلا نہیں ہونا چاہیے پین نہیں تو وہ نیچے سے پیزا آپ کا جلدی جال جائے گا اور اس سہی طرح نہیں پکے گا جس چیز میں پکائیں وہ تھوڑا سا موٹا ہو تیچے سے دیکھیں ساری چیزیں میں نے اوپر لگا دی ہیں جون جون سی ہمیں پسند دیں اب میں اس کو کور کر کے تو رکھ دوں گی یہ میں نے ایک دفعہ چیک کیا تھا کہ نیچے سے جال تو نہیں رہا آپ بھی ایک دفعہ چیک کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ کا پین اگر پتلا ہو تو وہ پانچ منٹ میں ہی آپ کا پیزا نیچے سے ہو جائے تو وہ جال جائے آپ دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد چیک کریں میرا تقریباً پندرہ دس منٹ میں یہ پیزا ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں وہ میں نے زکینے اوپر سے گریل کی تھی تو وہ کتنی اچھی اوپر سے لاغ رہی ہیں اب میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یا یا یہ دیکھیں پیزا ہمارا کتنا اچھا تیار ہوا ہے اس لئے اچھی اس کی لکھ آئی ہے آپ گھر میں بنائیں بہت اچھا پیزا بنے گا امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی پلیس میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی اور فل واج کیا کریں پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ خدا حافظ